وعلا افراف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی و صحبہ اجمعین اما بعد رود پاک کا نظران پیش کریجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرح صدور میں سے موت اور ما بعد الموت کے متعلق حضرت سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور مروزی نے جنائز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مومن کی خطاؤں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے مروزی نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت علقامہ نے حضرت اسود رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ مرتے وقت تم میرے پاس رہنا مجھے کلمے کی تلقیل کرنا اور جب پیشانی پر پسینہ دیکھو تو مجھے بشارت دینا تو انتقال کے وقت پیشانی کے اوپر پسینہ کا نمودار ہونا یہ ایک اچھی علامت ہے ابن ابی شیبہ اور مروزی نے حضرت السفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بزرگان دین میت کی پیشانی کے پسینے کو فال نیک سمجھتے تھے علامہ نے فرمای کہ پیشانی پر پسینے کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہے اور کافر میں حیاء کا نام نہیں ہوتا تو اس پر یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں احمد نے کتاب الزہد میں اور ابن ابی الدنیا نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو یعنی یہ ان واقعات کے سلسلے میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جو قرآن و حدیث کے اصول کے ٹکراتے نہ ہو اس کے مخالف نہ ہو ورنہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے واقعات کی نہ تصدیق کرے نہ تقذیب کرے تو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کیونکہ ان میں عجب عجب باتیں ہوئی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دو رکعت پڑھ کر خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے جو ہم کو موت اور معباد الموت قبر کے حالات بتائے چنانچہ وہی کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ شخص قبر سے نمودہ ہوا قبر سے کھرا ہوا اس کی پیشانی پر سجدوں کی نشانات تھے اس نے کہا کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیوں پریشان کیا مجھ کو مرے ہوئے سو سال ہوئے ہیں لیکن موت کی گرمی اب تک محسوس کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھ کو پہلی حالت پر لوٹا دیں ابو نعیم نے قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے مومن کو زیادہ محسوس ہوتی ہے اور کافر کو کچھ کم ابن عبد دنیا نے اوزعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن موت کی تکلیف قبر سے اس نے تک پائے گا تاکہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو خطاؤں سے پاک و صاف ہو کر کے جائے ابن عبد دنیا نے بسند قبی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تلوار کی تین چوٹوں کے برابر ہے یعنی تین دفعہ تلوار کی ضرب لگائی جائے اس سے برکر کے سکرات موت کی تکلیف ہے اسی قسم کی حدیث ضحاق ابن حمزہ سے بھی مروی ہے حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کی ایک ہزار چوٹوں سے زائد ہے اور ابن عبد دنیا نے حضر مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم سے روایت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قسم اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ ایک ہزار چوٹے تلوار کی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر ہے یعنی ایک ہزار تلوار کی ضربے اور اس کی چوٹے مجھے لگیں تو یہ آسان ہے اس سے کہ موت آئے اور سکرات موت کی آدمی تکلیف محسوس کریں ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کیسی ہے آپ علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا کہ جھر بیری کے درخت کی معنی کے جس کی شاخیں ہر ہر رکھ سے اگ گئی ہو اور پھر ان کو کوئی کھیجے یہ ہے موت کی آسان تر تکلیف اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والے انسان کو فرشتے باندھ دیتے ہیں ورنہ وہ جنگلات میں بھاگتا پھر دا یعنی اس کے اندر یہ بارداش کرنے کی قوت نہ ہوتی ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں حضرت فغضیل ابن عیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مئید کی روح نکالی جاتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے لیکن اگر کسی انسان کے پیر میں چونٹی کاٹ لیتی ہے تو یہ طرف جاتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں ابن عبی الدنیا نے شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدائد موت موت کی تکالیف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کاتے دار شاخ کو یعنی ایسی بڑنچ جس کے اوپر تھونز ہو کاتے ہو اون میں ڈالے گل کا ایک بول ہو اس کے اندر ڈالے اور پھر اسے کھیچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے گا اسی طرح جب روح نکالی جاتی ہے تو جسم کے ہر ہر رگ و پی سے اس کی تکلیف محسوس کی جاتی ہے میر وزی نے کتاب الجنائز میں حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان اور زمین پر رہنے والوں پر ٹپکہ دیا جائے تو سب مر جائے لیکن قیامت میں ایک گھری کی تکلیف اس تکلیف سے ستر گناہ زائد ہوگی ستر گناہ زیادہ تکلیف ہوگی قیامت کے روز ابن عبد دنیا سے مروی کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اے ابا جان آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی اقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں بل جائے تو میں اس سے موت کے حالات نریافت کروں تو آپ سے زائد اقل مند کون ہوگا براہ مہربانی اب آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے آپ سکرات موت کے عالم میں ہیں تو مجھے اس کچھ اس کے حالات و قوائف بیان کیجئے آپ رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمائے کہ بخدا اے بیٹے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکوے کے برابر سراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کارٹو دار شاخ میرے قدم کی طرف سے سر کی جانب کیجی جا رہی ہے اس طرح مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے ابن عبی شیبہ اور ابن عبی الدنیا اور ابو نعیم نے حلیہ نے ابن عبی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے موت کا حال بتاؤ آپ نے کہا کہ اے عبیر المبینی وہ کارٹے دار درخت کی ماند ہے جو مسلمان کے اندر ہو اور اس کی رگو پہ میں سرائیت کر چکا ہو اب ایک مضبوط بازوں والا انسان اس کو کھیچ رہا ہو اس کارٹے دار درخت کو اپنی بدن سے کھیچ رہا ہو اس طرح آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے ابن عبی الدنیا نے حضرت شداد ابن عوصر رضی اللہ عنہ سے رواد کی کہ موت دنیا و آخرت کی حولناکیوں میں سب سے زائد حولناک ہیں یہ آروں کے چیرنے سے قیچیوں کے کارٹنے سے ہانبیوں کے عبالنے سے زائد تکلیف دے ہیں اگر مردہ زندہ ہو کر موت کے شدائد موت کی تکالیف کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا تو ان کا عیش اور نین سب کچھ ختم ہو جاتا ابو نعیم نے حلیان حضرت واثر ابن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو کلم توحید کی تلقید کرو اور جنت کی بشارت دو کیونکہ اس وقت بڑے بڑے حلیم مرد اور عورتیں حیران ہوتے ہیں اس وقت شیطان انسان کے بہت قریب ہو جاتا ہے بخدا ملک الموت کو دیکھنا تلوار کی ایک ہزار چوٹوں سے کہی زائد ہے بخدا جب انسان مرتا ہے تو اس کی ہر رگ انفرادی طور پر تکلیف پرداش کرتی ہے یعنی ہر ہر رگ اور ہر ہر عزو الگ الگ تکلیف محسوس کرتا ہے ابن ابی الدنیا حضرت عمہ ابن غیلان الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو پٹھوں رگوں اور پوروں کی بھی روح نکالتا ہے اے اللہ مجھ پر اس کو آسان فرما دے بائی حقین شعب الہیمان نے عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عادت کو تشریف لے گئے آپ سب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی وجہ سے اس کی ہر رگ درد مند تھی لیکن اس کے رب کی جانب سے اس کو یہ خوش خبری دی گئی کہ اس عذاب کے بعد انشاءاللہ اب کوئی عذاب نہیں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اس کے دائمی سکون ملے گئے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عادت کے تشریف لے گئے تو اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے کہا کہ میں اپنے کوئی رغبت کرنے والا یعنی ثبابی الہی میں رغبت کرنے والا اور ڈرنے والا یعنی عذاب الہی سے ڈرنے والا محسوس کرتا ہوں یعنی خوف بھی ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے جیس کی امید کرے گا خدا وہ اسے دلائے گا اور جس چیز سے وہ ڈرے گا خدا اس کو اس سے بے خوف بنا دے گا سبحان اللہ اور احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ آخری تکلیف جو بندے کو مسلمان کو پہنچتی ہے وہ موت ہے اس کے بعد انشاءاللہ راحت ہی راحت ہوگی حضرت زید بن اسلام سے روایت کہ ایک شخص نے حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ کون سا مرض ہے وہ کون سی بیماری ہے جو لا علاج ہے جس کا کوئی علاج نہیں آپ نے فرما کہ وہ موت ہے حضرت عبداللہ بن اسلام کہتے ہیں کہ موت ایک مرض ہے جس کی دواء رضوانِ علا کیا اگر آدمی یہ بیماری سے گزر جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رضا ہی رضا ہے انشاءاللہ اس کے بعد مسلمان کے لئے دائمِ سکون ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر کی سعادت تا فرمائے ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم